ابھی میں خوب کہتے ہیں پھر آیت ہے لفظ رب رب کہتے ہیں اس ذات کو یعنی وہ ذات جو کسی شیعہ کو جب اس کا وجود نہ ہو وجود میں لائے اس کے بعد اسے جس مقصد کے لیے وجود میں لائے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اس مقام پر لانا جس مقام پر آ کر وہ اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اور اس کی تمام تر ضروریات کو خلق کر کے اسے محیہ کرنے والی ذات قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بچے کے لیے اس کے والدین کو اس کا رب کا جیسا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوبیس میں دیکھ سکتے ہیں ربی ارحم ہما کما رب بیانی سگی رہ یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر یعنی ان دونوں کی حفاظت کر بلکل اسی طرح جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو میرے رب ہونے کے ناتے انہوں نے میری حفاظت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کو بچے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ جب بچے کا وجود نہیں ہوتا تو والدین اسے وجود عطا کرتے ہیں اس کے بعد بچہ ہر لحاظ سے والدین کا مختاج ہوتا ہے والدین اس کی تمام ضروریات اسے مہیا کرتے ہیں اگر والدین اسے کھلائیں گے تو بچہ کھائے گا ورنہ بچہ بھوکا مال جائے گا خود سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا بلکل اسی طرح بچے کی جتنی بھی ضروریات ہیں حال لحاظ سے بچہ والدین کا مختاج ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کو بچے کے لیے اس کے رب کہا جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ والدین کا مختاج ہوتا ہے یوں ایک انسان جب بچہ تھا تو اللہ اس کے والدین کی صورت میں اس کا رب تھا اور جیسے جیسے انسان خود محتار ہوتا جائے تو ویسے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے خود کو فطرت کا مختاج بنانے کا حکم دیا کیونکہ باشاور اور باختیار ہوتے ہی جیسے وہ پہلے والدین کا مختاج تھا تو اللہ اس کا رب تھا بلکل اسی طرح اب وہ اگر خود کو فطرت کا مختاج بنائے گا تو اس کا رب اللہ ہوگا ورنہ وہ خود کو جس کا مختاج بنائے گا وہ ہی اس کا رب کہلائے گا اسی کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر دیا کہ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر فطرت پر قائم ہو جاؤ اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اصل دین کرا دیا جس کا اکثریت کو شعور ہی نہیں ہے اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے دین ہے فطرت پر قائم ہونا خود کو فطرت کا مختاج بنانا ہر لحاظ سے فطرت پر ہی توقل کرنا فطرت پر انہسار کرنا